کل جات سماج نے تیسرے مورچے گروپ میں پارٹی کو سمرتن دیا جو ان کا سٹینڈ تھا وہ تھا کہ بھی ہم تیسرے مورچے کو سمرتن دیں آج انہوں نے جو سمرتن دیا وہ ایک پارٹی کو دیا مطلق جو پہلے کہ گلامی کی لائن میں تھے آج پھر سماج کو گلامی کی لائن میں لگا دیا کیا سو میں سو کیا میں جات نہیں ہوں میں ہر چوک میں جا کے یہ پوچھوں گا کیا سو سماج سو پریوار یا میں جات سماج میں نہیں آتا آپ کو یہ جواب اس لیے دینا پڑے گا کیا سو جات میں نہیں آتا کیا وہ جات آتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں آپ کے پاس وہ جات میں آتے ہیں اس سماج کی سماج نے جو آج جو کل پھینسلہ دیا ہے ان کے پاس سروے سماج کی بات کہاں ہوتی ہے اگر ہمیں شروعاتی طور میں جس یونسٹی میں ہم پڑ گیا ہے وہاں سبھی جاتیاں تھی یہ پھر آپ ہمیں الگ یونسٹی دیتے ہیں جہاں ہم رہے وہاں سبھی جاتیوں میرے آپ ہمیں ایک الگ سٹیٹ دیتے ہیں جہاں جات جات رہتے ہیں یہ جو کل پھینسلہ دیا ہے سماج نے یہ ایک آنے والی جو جنریشن تھی جو لڑاکے تھے ان کو ختم کر رہے ہیں یہ پھینسلہ تھوڑی ہے سماج کے لیے ایک بات پتا ہے یہ کونشی کرانتی کہ ہم نے کسان اندولن میں میں بیٹھا رہا اور جو آج بھائی جو کسان اندولن میں جو بل کا پچھ لے رہے تھے سنسد میں آج ان کے ساتھ کھڑے ہوگے جب کسانوں پہ لاتیاں کھائی جا رہی تھی اس میں یہ سماج کے جو یہ نمائندے سنسد میں کسان کے بل کے پاس ساتھ تھڑے تھے آج جو ہمیں چھکایا گیا تھا کہ آپ سروے سماج میں جوڑنے آیا تھا میں توڑنے نہیں آیا تھا آپ جوڑتے آپ سبھی درموں کو سبھی سماج کو ساتھ لے کے پھینسلہ لیتے کیا جاتھ سماج اکیلہ ہی ہے کیا میں جاتھ نہیں ہوں بھائی سارنہ ہوں بھائی نیویدن گو ہوں کہ بھی میں سارنہ میں بیڑھ ہوں تھے چھوڑی دیو دیان دیکھ لیا میں جاتھ ہوں کونی بچھتے چکٹیں چھوڑی دی نہیں وہ جاتھ ہے کونی ایک بار چیک کر لیا پھر اس کا مطلب آپ ایک الگ یونسٹری بڑھائیے صرف وہاں جاتھ جاتھ پڑے آپ ایک الگ سٹیٹ بڑھائیے وہاں صرف جاتی ستان رہے جاتھ کے علاوہ کوئی رہی ہے نا یہ پھینسلہ تھوڑی تھا یہ تو بھرناتیا تھی میں سبھی گاؤں کے پرتے چوک میں جاؤں گا اور میں یہ پوچھوں گا کیا میں جاتھ نہیں ہوں کیا میں سو جاتھ نہیں ہوتے آپ مجھے یہ لکھے دے دیجئے کہ سو جاتھ میں نہیں ہوتا اگر میں یہاں ہی ایم پی ایم میلے ہوتا تو یہی میرے چوکھٹ میں یہ جو گیانہ چودری ہے یہ میری پوجہ کرتے ہیں میری مانہ ڈالتے بس یہ تھا کہ میں سٹرگل کے دور میں تھا اور کہتے ہیں کہ سماج سٹرگل کرتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لیکن آج میں نے دیکھا ہے کہ یہ سماج سٹرگل کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا یہ بڑے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے میں جوڑ رہا تھا میں سبھی سماج کو جوڑ رہا تھا لیکن آج جو کل آپ کا فیصلہ دیا ہے یہ سماج کا نہیں ہے آج جو یوہ جو دیکھ رہا تھا ٹک ٹکی لگائے کہ کون لڑ رہا ہے جو آنے والے بھویشے کے لیے لڑ رہا تھا وہ آپ سے ناراض ہے آپ سے کھپا ہے میں سماج کی بات میں سماج کو سر پر تاج کی طرح سمجھتا ہوں لیکن جو سماج نے مجھے دیا ہے وہ میں کدھا پیئے چھوکار نہیں کروں گا کیا جو نیتا یہ جو کل فیصلہ دیا ہے کیا یہ قابل طریق ہے پھر غلامی کی لائن میں نہیں لگا یہی تو میرا گناہ تھا میں نے اور پارٹیوں کی غلامی نہیں سہی یہی تو میرا گناہ تھا دو پارٹیوں سے اٹھا گے تیسری پارٹی میں غلامی کی لائن میں لگوا دیا آنے والا میں سبھی سے نیویدن کرتا ہوں کہ آپ کا بھویشے خطرہ ہے آپ کے بھویشے پہ یہ پاوندیا ہے پھر آپ میں اور کیا نام آپ کھانستان کے تالیوان میں کیا فرق رہے گا آپ ایسے فیصلہ کرو گے آپ ساماجک طور سے جو بڑیا بات کرتا جو سروے سماج کو جوڑتا ہوں ان کا ساتھ دیجئے پھر کل کو دوسرے جو سماج ہے وہ بھی لام بند ہو جائیں گے یہ تو لوگ تنتر کا بھدہ مجاک ہے آپ پتہ اس پہ کانونی کاروائی بنتی ہے لیکن میں سماج کے تمام بھدی جیوی لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں کہیں توڑنے کی بات کئی تھی کیا میں کہیں بھی جاتی دھرم کی بات کئی تھی میں جوڑنے کی بات کئی تھی یہی تو میرا گناہ ہے یہ جو لوگ ہے یہ کل کو میرے سے جانے کے بعد اور بھی نیتاؤں کو پیدا نہیں ہونے دیں گے یہ ستھ ہے میں ایسی راجگور ایسے پھکر مارتا ہوں میں پرتے گاؤں میں پرتے چوک پہ جاؤں گا آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لاو لسکر میں نہ جائے میں لاو لسکر میں نہیں جاؤں گا میں اکیلا جاؤں گا اور پرتے گاؤں کے چوک میں یہ پوچھوں گا کیا میں جات نہیں ہوں جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے یہ جو یوہ ساتھی ہے جو بغت سی تھا امبیڈ کر تھا یہ ماغے پیٹ میں نہیں بڑے تھے اس دنیا میں بڑے تھے آپ نے بھرولتیا کیسے کر دیا آپ کو کس نے ادھکار دے دیا تھا آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نے سب سے سہمتی لیے کس سے سہمتی لیے آپ نے ایک بار بھی نہیں پوچھا اگر آپ ایک بار پوچھتے سروس سماج کو اکٹھا کرتے تو میں ہسا اس کے اپنے کہ قربانی دے دیتا یہ فیصلہ نہیں یہ گڑا گھوٹا ہے آپ کا یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا بودھی جیوی آپ سماج کے اتنے بودھی جیوی آدمی اور آپ ایسا کیسے فیصلہ لے سکتے ہو جو کل تک ہر اندولن میں خلاب تھے آج ان کو دے دیا مجھے کون سا یوگدان ہے جو کل تک مہنلال جی کے پیر میں پڑ کر اور ماں بھی مانگی تھی اور کونگریس سے امپورٹ کیا ہوا کنڈیڈیٹ اس کو آپ نے سمرتن دے دی اور ان تینوں کو قرارہ جواب دیجئے جب بھی یہ جرورت پڑے گی آپ کا بھائی آپ کا ساتھ یا ہر جگہ ساتھ کھڑا ہوگا آپ نے لگتا ہے لامبن کریتے ہیں نہیں ہوگا نقصان ان کو ہوگا میں نے سروہ سماج کو جوڑا ہے آپ پھر ان کو کہتے ہیں کہ سروہ سماج لے کے آئیے کیا ایک جاتی سے راجنیتی ہو جاتی ہے پھر آپ ایک جاتی سے آپ ایک چیز بتائیے ایک جاتی سے آپ کس کا بلا کر سکتے ہو آپ سماج سیوا کیجئے ایک جاتی پہ راجنیتی کرنی ہے مان لیجئے کہ آپ کا سماج ہے آپ کا ساتھ کھڑا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تغلق کی فرمان جاری کرتے ہو آپ کے کسی کی کلیبر پہ آپ مٹی ڈال رہے ہو آپ کسی کی منت پہ مٹی ڈال رہے ہو یہ پھینسنا نہیں تھا کیسا مانس کے لوگوں نے آپ سے جانتی کی میرے سے ہی اس پھینسلے کے بارے میں ایک بار بھی چرچہ نہیں کی میں یوہوں کے پاس جاؤں ہوں ہوں میں ان کو مدے پہ بات کروں ہوں یہ جاتی اور دھرم توڑنے کی بات کریں میں جوڑنے کی بات کروں ہوں جو یونٹی آپ کے ساتھ میں وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں کسنا نقصان ہوئے ہیں مسلم سمدائی کے لوگ بہت سارے آپ کے ساتھ جوڑے ہیں انہیں سمدائی کے لوگ جوڑے ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہمارے کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ جات جات سے جتوانا ہے تو جتو سروے سماج سے جتواتے ہیں آپ سروے سماج کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی جات سماج کو بہت تاج کی طرح اپنے سر پہ لیتے یا بھارے پاس آئے ہماری بیچار کچھ ہے تو ان کا ساموئی کے کنڈیڈیٹ دیتے تیسرے مورچے کے روپ میں اگر ان کو کنڈیڈیٹ دینا تھا تو آپ سے اور کھڑا کر لیتے مطلب پارٹی میں دیئے تو مطلب گولامی کی لائن میں میرا گناہ بس اتنا ہی تھا کہ میں پارٹی کا پٹا نہیں پہن پایا اور میں نہیں پہن ہوا میں گولامی صرف جنتہ کی ہی کروں گا پارٹیوں کی گولامی نہیں کروں گا سر ڈی سی پرو جو یہ گیارہ چودریوں نے جو فیصلہ دیا ہے تو پھر بی جے پی گیندر شیوچن جی سو کیوں جا رکھی ہے ستو جی سارن کیوں جا رکھی ہے اس بات پر بھی ہم نے ان سے پوچھا کہ فیصلہ کی ہے مطلب آپ چاہتے نہیں تیتے کہ بھی شیوچن جی کو سماج میں رکھے آپ چاہتے نہیں تیتے راج کرن جی کو سماج میں رکھے مطلب آپ سماج کو توڑنے کیلئے کام کیا ہے جوڑنا کام ہے اس میں یہ بتاؤں میرے کو مطلب آج میں آت ہوا ہوں جو میرے تمام سبھی سماج کے یوہ ساتھی تھے وہ آت ہوئے ہیں تو آپ جوڑنے کی کام بات کیا آپ نے تو توڑنے کی بات کیے اس میں یہ بتائیے اس میں بھلا کس کا ہو رہا ہے ایک پارٹی کا لیکن آج ان کا کہنا ہے کہ جتاہو امیدوار کہ جتاہو امیدوار لگ رہے ہیں کہ جتاہو امیدوار اگر ایک چیز بتائے یہ جتاہو امیدوار ہے آپ کے پاس ایسا کون سا سیٹیپکیٹ ہے یہ جتاہو امیدوار ہے آپ پرمان پتر دیجئے کہ یہ جتاہو پرمان پتر ہے جتاہو کنڈیڈیٹ ہے لوگتنطر میں وٹوں سے جتا جاتا ہے اور وہ پانچ آڑ تاری کو ریجیلٹ آئے گا آپ جوتیس ہی بند گئے کچھ تو آپ سماج کی بات کرتے کرتے کہاں چلے گے سماج کے یوہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ کو ہم نے اس امید سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ فیصلہ نہیں تھا یہ آپ کا ایک سوچی سمجھی ساجیس تھی اور اس ساجیس کو راکام کروں گا اسی میرے سماج میں اور آپ کو یہ پرمان پتر دینا بھی پڑے گا کہ سو جات نے نہیں آتا اور میں ہر چوک پہ جا کے پوچھوں گا کیا میں جات نہیں ہوں یہ میں بار بار پوچھوں گا ان سے جواب لوں گا اور ان سے لوگ سوال کریں گے کیا وہ جات نہیں تھا اب آپ اتنا گصہ ہو اپنے سماج سماج کے یوہ ساتھ کھڑے ہیں یوہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کام کر رہا ہے یہ کام کی بات کر رہا ہے یہ جوڑنے کی بات کر رہا ہے میں سرو سماج کو جوڑنے کی بات کر رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا میں جات نہیں ہوں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو فیصلہ دینا تو آپ میں جاٹ نہیں ہوں کیا یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کے پاس ایسا کون سا پرمان پتر ہے جو یہ جاٹ نہیں ہے یہ جاٹ ہے آپ اگر جاٹ کی پرتینی دیتے ہو کرتے ہو میں لے چلوں گا پچاس گروہ میں ایسے لے چلوں گا جن کے حالات اتنی خست ہے کہ ان کے بچوں پڑھائی کی ضرورت ہے انہوں نے ایک دن بھی نہیں پہچانا ایک دن بھی نہ جا کے انہوں میں کام کیا اگر میں یہی پہ MLMP بن کے آتا تو یہ میری بڑی اشواگت کرتے ہیں مان منوار کرتے ہیں آپ سماج کو سبھی سماج کو جوڑو گے تب آپ بلسالی کلاؤگے تب آپ ساماجی قویتی کلاؤگے میرے کتنے یوہوں کا بھویشہ ختم کر رہے ہو جو لوگ راجنیتی میں آنا چاہتے ہیں جو لوگ ان سے لڑنا چاہتے ہیں ان کو آپ ختم کر رہے ہو آپ کا ایزن نتھا بدلاو کا سماج چاہتے ہیں کیوں نہیں لے کیا میرے سے پچھا تھا کیا اگر آپ سروے سماج میگوار کا پرتینی دیتا ہوتا نائک کا پرتینی دیتا سبھی سماج کا پرتینی دیتا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا میں حساس کے رجوع میں آپ سے میرے سے مانگتے کیونکہ وہ ساموئی کوتا آپ کا تو ایک کچھ گرہ بیکٹیوں کا فیصل ہے یہ سماج کا فیصل ہے نہیں اگر سماج کا فیصل ہے تو سب تو ساران جی وہاں کیوں وہ بی جی پی میں کیوں کر رہے ہیں اس طرح اگر کوئی بھی سماج کی بات ایک چیز بتائیے جو ادیٹس ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے کسی کے پلانٹیڈ بھی ہو سکتا ہے یہ کسی کے دواب میں بھی ہو سکتا ہے آپ خود کو مطلب جو گیارہ بڑھائی ہے کسی کا لینی